اسلام علیکم جوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاس کا نوول اہدے الست اپیسوٹ فورٹی ٹو بل گرانٹ یا نور محمد شہروز نے الچے ہوئے انداز میں سوچا تھا اور ساتھی لیپ ٹاپ آن کرنے کے لیے پاور بٹن دبایا تھا وہ جب سے لوٹن سے واپس آیا تھا اس کے دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی بل گرانٹ بمقابلہ نور محمد اور پھر نور محمد بمقابلہ نور محمد ایک معمہ ایک پہلی یا پھر ایک انکشاف آج کا دن اس کے لیے بہت سنسنی خیز تھا امائمہ کے بھائی کے مسئلے میں الچتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے سامنے ایک نئی داستان شروع ہو جائے گی لوٹن میں بل گرانٹ اوف نور محمد کے انکشافات نے ان تینوں کو چونکایا تھا امائمہ کب بی پی اچانک شوٹ کر گیا تو اسے لوٹن میں ہی امرجنسی میں لے جانا پڑا جہاں وہ تین گھنٹے آپزرویشن میں رہی تھی کیونکہ وہ حاملہ تھی اس لیے اس کا تفصیلی معاہنہ اور تمام لیب ٹیسٹ بھی کیے گئے شہربوز اور عمر دونوں ہی صورتحال سے گھبرا گئے تھے سونا چاہتے ہوئے بھی عمر کو ممی کو فون کر کے بتانا پڑا لنچ کا وقت ہو جانے کے باعث وہ بار بار شہربوز کے سیل پر کال کر رہی تھی امائمہ کے نمبر پر بھی ان کی کال آئی اور پھر جب عمر کا سیل بھی ان کے نام کے حرفوں سے چمکا تو بلاخر اسے ان کی کال ریسیف کرنا پڑی اور یہ بھی بتانا پڑا کہ وہ ایک ساتھ ہیں اور امائمہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ممی کی خوگی پریشانی اور بے چینی عمر کو فون پر ہی محسوس ہو گئی تھی سو وہاں سے واپسی پر ہی وہ تینوں الگ ذہنی خلجان کا شکار رہے تھے امائمہ کو بھائی کے صدمے اور پھر اس پریشانی نے کہ وہ حیات تھا مگر ابھی بھی ان کی رسائی سے دور کار کر رکھا تھا جبکہ عمر کو اپنے والدین کی جواب تلبی کا ڈر ستا رہا تھا اور شہروز کو جس چیز نے سوچ میں الجھا رکھا تھا وہ ایک الگ ہی نکتہ تھا اس کے سامنے تو انکشافات کا ڈھیڑ لگ گیا تھا نور محمد ورف بل گرانٹ نے انہیں اپنے تعاون کی عقین دہانی کروائی تھی بلکہ انٹچ رہنے کے لیے بھی کہا تھا ایک نوبلسٹ تھا جس کا نام بل گرانٹ تھا اور جس کے بارے میں رزوان اکرم نے ایک بار کہا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے تم اس کا انٹرویو لو انہوں نے بھی نور محمد کا ذکر کیا تھا اور پھر آف بن سلمان کی کریئیٹف ٹیم تھی جس نے بہت سا مواد فراہم کیا تھا جس میں کسی نور محمد کا ذکر تھا چو لاہور کا رہائشی تھا اس کے والد کا نام بھی آفاق ہی تھا اور کیسی عجیب بات تھی کہ یہاں امائمہ اپنے کسی بھائی کو تلاش کر رہی تھی جس کا نام نور محمد تھا اور وہ ایک نوبل نگار کے عبول اسلام کا موجب بن گیا تھا اور اس کا نام بھی نور محمد تھا لیکن خود اس کے بارے میں اس کو جو بتایا گیا تھا وہ ایک قصہ تھا جبکہ بل گرانٹ اور نور محمد جو بتا رہے تھے وہ ایک الگ داستان تھی لیکن سچ یہ تھا کہ شہروز کو فی الحال خود پر حیررد ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اس سارے قصے کو سنتے رہنے کے باوجود کسی منطقی انجام تھا نہیں پہنچ پایا تھا وہ نور محمد والد آفاق علی کا نام سننے کے باوجود چونکہ کیوں نہیں تھا لیپ ٹاپ کے آن ہوتے ہی خود کو لتارتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے پڑے سرحانے کو کراؤن کے ساتھ ٹکایا تھا اور پھر انداز نشست کو مزید آرام دے بنا کر لیپ ٹاپ کوڈ میں رکھ لیا تھا اس کی آنکھوں میں حلچر اور در میں خودبد مچی تھی یہ ایک بہت ہی حیران کن بلکہ پریشان کن انکشاف تھا کہ وہ ایک ایسی ڈاکیومنٹری پر کام کر رہا تھا جس کا موضوع دہشتگردی تھا اس میں ایک ایسے دہشتگرد کا ذکر تھا جس کے ساتھ اس کی رشتے داری نکل آئی تھی اب تک اس نے اس ڈاکیومنٹری پر کام شروع ہی نہیں کیا تھا تو اتنے دن سے یہ سب چیزیں کہیں لا شعور میں دبی بیٹھی تھی وہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے باخبر ہونا بہت ضروری تھا یہ اب صرف اس کی جواب اس کے جنون یا شہرت کا معاملہ نہیں رہا تھا یہ اس کے خاندان کا ذاتی معاملہ بن چکا تھا اور حیرت والی بات یہ تھی کہ یہ سب معلومات بہت مبہم اور منتشر سی تھی ایک ہی شخص کے متعلق دو تین طرح کی آرہ تھی اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے ذرائع بھی تین طرح کے ہی تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نور محمد دہشت کر تنظیم کا رکن تھا کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک سازش ہے کچھ لوگ اسے مردہ اور بل گرانٹ کو اس کا قاتل قرار دے رہے تھے جبکہ اس کے پاس جو مواد تھا اس میں یہ واضح لکھا تھا کہ وہ زندہ ہے جبکہ بل گرانٹ خود کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا اور اس شخص نے جو انکشافات کیے تھے وہ مزید ہوش اڑا دینے والے تھے اسی لیے شہروز اب اسے اپنے پاس موجود مواد کو بہت اچھے طریقے سے جانچنا اور پرکھنا چاہتا تھا سو الجھے الجھے انداز میں ایک ایک کر کے تمام چیزیں دیکھنے لگا تھا وہاں کچھ فون نمبرز بھی دے گئے تھے اور ساتھ میں ان کی تصاویر بھی تھی یہ ان لوگوں کے تھے جن سے وہ لندر میں رابطہ کر سکتا تھا اس نے ایک ایک کر کے ان نمبرز کو اپنے سیل فون میں محفوظ کرنا شروع کیا تھا ایک نمبر پر وہ ٹھٹک گیا تھا یہ دراصل رابطہ نمبر نہیں تھا جس نے اسے چونکایا تھا بلکہ یہ اس شخص کی تصویر تھی جس نے اسے حیران کر دیا تھا اس کا نام جو لکھا ہوا نظر آ رہا تھا وہ تھا تامور نصر جبکہ شہروز اسے زینو لابدین کے نام سے جانتا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے بل گرانٹ اوف نور محمد کے روم میٹ اور دوست کے طور پر ان سے پہلی بار ملاقات کے لیے نور محمد کی شہادت کے متعلق بتایا تھا کیا زینو لابدین اور تامور نصر کوئی انڈرکور ایجنٹ تھا شہروز کے لیے صورتحال مزید گھمبیر ہونے لگی یہ کوئی گھورک دھنڈا تھا یا بھول بھلائیاں معمہ تھا یا پہیلی جو بھی تھا بہت پریشان کن ہو رہا تھا تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو ابو کی آواز میں خفگی نہیں تھی وہ سرسری سے انداز پہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے اور ایسے بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو انہوں نے عمر اور شہروز دونوں کو جواب تلبیہ کیلئے سٹنگ ہال میں بلوایا تھا ہیرو ہو کوئی ٹارزن ہو یا سپرمین ان کی آواز میں تنس کی آمیزش بڑھی تھی عمر نے سر اٹھا کر ممی کی جانب دیکھا کہ شاید وہاں کوئی نرم تاثر دیکھنے کو ملے وہ ابو کے ساتھ ہی کاؤچ پر براجمان تھی اور ان کے چہرے پر شدید خفگی تھی وہ ابو کی طرح اپنے تاثرات چھپا کر رکھنے کو ناراضگی نہیں سمجھتی تھی وہ عام ماں کی طرح اولاد کا ہر وہ معاملہ جس میں ڈانڈ پٹ کا خدشہ ہو شوہر کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتی تھی لیکن جب پانی سر سے اونچا ہوتا دکھائی دیتا تھا تو پھر وہ اولاد کو کوئی ریائد بھی نہیں دیتی تھی عمر کو ان کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ابو کو ہر بات بتا دی ہے ان دونوں کے ساتھ سٹول پر شہروز بیٹھا تھا اور وہ سٹنگ آل میں بیٹھے ان تینوں افراد میں سب سے زیادہ نیوٹرل شخص تھا امائمہ وہاں موجود نہیں تھی اگرچہ وہ اسی گھر میں تھی لیکن عمر نے اسے سونے کے لیے عمر کے کمرے میں بھیج دیا تھا ممی نے بھی اسی بات پر زور دیا تھا کہ امائمہ کی طبیعت کے پیش نظر ساری بات اس کی غیر موجودگی میں ہونی چاہیے ابو کی ساری توجہ سارا ارتکاز عمر پر مرکوز تھا لیکن ان کا انداز سادہ بھی نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ کسی احساس سے آری لہجہ اس کے لیے شدید ناراضگی کا اظہار ہے وہ جب بہت ناراض ہوتے تھے تو بہت لا تعلق ہو جاتے تھے اور اسے اسی لا تعلقی سے بڑا خوف آتا تھا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بہت قفا ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ شوکنگ یہی تھا کہ وہ تینوں آخر ان عوقات میں جب عمر کو ڈیوٹی پر اور شہروز کو اپنے لیپ ٹاپ پر اور امائمہ کو اپنے گھر میں مصروف ہونا چاہیے تھا وہ تینوں ایک ساتھ وہاں لوٹن میں کیا کر رہے تھے انہیں کسی اور معاملے کا تو علم نہیں تھا لیکن وہ لوٹن جانے والے معاملے پر ہی سخت خفا تھے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان سے باسپورس نہ کی جاتی جبکہ لوٹن والا معاملہ پہلے بھی گھر میں ایک بار زیرے بحث آ چکا تھا اور ممی اس کے سامنے اپنی سخت ناپسند زدگی کا نہ صرف اچھار کر چکی نہیں بلکہ یہ بھی باور کر آ چکی تھی کہ امائمہ کی یہ روٹین ان کے لیے تشویش کا باعث ہے ممی نے یقیناً عمر کی فون کال کے بعد اببو کے سامنے سب کچھ اگل دیا تھا اسی لیے وہ دونوں ہی اب کافی ناراض لگ رہے تھے I'm sorry اببو دراصل میں آپ کو بتانے ہی والا تھا وہ الفاظ جمع کر کے بولنے کی جستجو میں تھا لیکن امی نے اسے گھرک کر چپ کروا دیا کیا بتانے والے تھے یہی کہ تم لوگ گھومنے پھر نہیں اتنے دور گئے تھے پہلے امائمہ کو روٹ سینس بہتر بنانا تھا اب شہروز کو یہ شوق چرایا ہوگا تم لوگ اپنے بڑوں کو بے وقوف سمجھتے ہو نا ایڈونچر کا شوق پورا کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے ممی انتہائی خب کی بھرے لہجے میں بولی تھی مجھے بات تو مکمل کرنے دیں ایڈونچر کی بات نہیں ہے ہم کسی اور کام سے گئے تھے عمر ان بیٹوں میں سے تھا جنہیں ماں کی ہمیشہ حمایت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ماں کی گوڈ بکس میں رہتے ہیں ممی ڈیڈی کے سامنے ہمیشہ اس کو ڈانڈ پٹ سے بچاتی آئیں تھی اسی لئے ڈیڈی کے سامنے ان کی باسپورٹس پر دل ہی دل میں چڑنے کے باوجود وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا کام سے جانے کے لئے تمہیں وہی علاقہ ملا ہے اور ہر روز ایسے کون سے کام پڑھنے لگے ہیں تمہیں وہاں پہلے تو کبھی نہیں گئے تھے تم لوٹن ممی کا انداز اب تنزیہ ہو رہا تھا اوہو ممی ایسا بھی حشر نہیں مچا ہوا وہاں اور سکون علاقہ ہے اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں کیا ہو گیا اگر کوئی ایک آدھا کریمنل مائنڈ شخص وہاں سے گرفتار ہو گیا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پورے لوٹن کو ہی میدان جنگ سمجھ لیں یہ ون ٹو ون مقابلہ شروع ہو گیا تھا جس کا اختتام اببو کی ایک گھرک سے ہی ہو سکتا تھا اور یہی ہوا مجھے بات کرنے دیں انہوں نے ممی کو کہا تھا وہ عمر کو گھورتے ہوئے کچھ کہنے سے باز آ گئی تھی تم بولو انہوں نے اسی لا تعلق انداز میں اب عمر سے کہا تھا اببو دراصل بات یہ ہے کہ اس نے بات پھر شروع کیا اور شہروز کی جانب دیکھا جو ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے نیوز چینل پر نیوز دیکھ رہا ہو اور چڑھ کر خود ہی جملہ ترطیب دینے لگا ہم نور محمد کا پتہ کرنے گئے تھے وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے اچھا تو پھر پتہ چلا نور محمد کا اببو کے اس سوال نے اسے چونکا دیا اس نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا تھا کیا وہ پہلے سے کچھ جانتے تھے آپ کو پتہ ہے نور محمد کا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں اسے سوال پوچھنے کے بعد احساس ہوا کہ اسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے عمر اور مجھے کچھ پتہ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے تم لوگ اب خود مختار ہو چکے ہو اپنے معاملات سلجھانے میں ماشاءاللہ کافی ماہر ہو چکے ہو والدین کو کچھ بتانے کی اور پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں سمجھ سکتا ہوں تم اگر اپنی ماں کے ٹوکنے کے باوجود وہاں جاتے رہے ہو تو مسئلہ کچھ بڑا ہی ہوگا اتنا بڑا کہ تم نے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی لیکن تم جب دس بارہ سال بعد اپنے باپ کو اس قابل سمجھ ہو کہ اسے کوئی اہم بات بتانی یا کوئی مشورہ لینا ہے تو میری قبر پر آ کر بتا دینا وہی مناسب وقت ہوگا اپنے باپ سے کوئی بات شیئر کرنے کا یہ ان کا پہلا وار تھا عمر کا سر دوبارہ جھگ گیا ایسی بات نہیں ہے ابو ہم بتانے ہی والے تھے عمر نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو نے اسے گھور کر دیکھا ہاں دس سال بعد بتا ہی دیتے تم بہت شکریہ کہ وہی مخصوص تنزیہ انداز تھا جس کی عمر کو عادت تھی صورتحال کی سنگینی کے باوجود عمر کو ہسی آئی جسے اس نے ہونٹوں کے کنارے تک آنے سے بھی پہلے روک لیا تھا ایک بڑا مرحلہ ابھی باقی تھا ابو ناراض مت ہوں پلیس میں بتا تو رہا ہوں اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا ممی کی ناراضگی اسے کبھی نہیں ڈر آتی تھی لیکن ابو کی ناراضگی سے اسے واقعی ڈر لگتا تھا بہت احسان مند ہوں میں بیٹا جی ابو کہنا نہیں بھولے تھے نور محمد امائمہ کا بھائی ہے چاچو ہم لوٹن میں اس سے ملنے گئے تھے شہروز نے خاموشی کے طویل وقفے کو بلاخر توڑا تھا کس کا بھائی امائمہ کا ممی نے چونک کر اسے دیکھا جی ممی امائمہ کا نور محمد ابو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھہرایا وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ماملہ کیا ہو سکتا ہے ان کے گھر میں امائمہ اور عمر کے نکاح کے بعد اس کے بھائی کا ذکر ہوا تھا اور وہ بھی اس تناظر میں جو باتیں انہیں اپنے بھائی اور بھتیجوں سے پتا چلیں تھی انہیں بہو کے بھائی کا کسی اسائلم میں ہونا ان کا دردے سر نہیں تھا یہ امائمہ اور اس کے والدین کا ذاتی ماملہ ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا یہ تاقید انہوں نے بہت پہلے اپنے گھر میں کر دی تھی وہ اگرچہ اپنے گھر میں بھولی بسری کہانیاں سنانا پسند کرتے تھے اور نہ ہی انہیں بھولی بسری کہانیاں سننا پسند تھا لیکن اب معاملہ کچھ اور نظر آتا تھا سو انہیں بیٹے کی بات سننے میں دلچسپی لینی پڑ رہی تھی دوسری جانب امائن نے دل ہی دل میں دہمت مجتمع کی تھی ان کو بتانے کے لیے اس کے پاس کافی لمبا چوڑا قصہ تھا میں نے کہا تھا نا آپ سے یہ روز روز لوٹن جانا کوئی اور ہی قصہ ہے اب پتہ چل گیا نا میری گڑ فیلنگ کبھی غلط نہیں ہوتی ہمارے ہونہار سپود کسی مہم جوئی میں حصہ لیں اور مجھے خبر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ممی کا مخصوص جملہ تھا جو عمر کی ہر نئی مگر اوندھی شرارت پر ممی کہنا نہیں بھولتی تھی عمر کے خاموش ہوتے ہی وہ ابو کو جتانا نہیں بھولی تھی یہ معاملہ اگرچہ شرارت سے کچھ آگے کی چیز تھا اور اس میں عمر کا کوئی قصور بھی نہیں تھا لیکن امائمہ کے ناتے اب یہ ان کے گھر کا ہی مسئلہ تھا ابو کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی جبکہ دوسری جانب شہروز ابھی کھویا کھویا سا تھا وہاں موجود تینوں مردوں کو اندازہ تھا کہ یہ کس قدر گھمبیر صورتحال ہو سکتی ہے تم تمہارا مطلب ہے امائمہ کا بھائی دہشتگرد ہے اور گوانتا نامو بے میں ہے ساری بات سن کر انہوں نے تشویش بھرے انداز میں سوال کیا تھا جی چاچو وہ شخص تو یہی کہہ رہا ہے شہروز اب ان کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا آئندہ کا سب لاحے عمل ان پر منحصر تھا دہشتگرد نہیں ہے ابو اس کا امیج جیسا بنا دیا گیا ہے کہ جیسے وہ دہشتگرد ہے عمر نے شہروز کا چہرہ دیکھتے ہوئے تصحیح کی تھی شہروز کا رویہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ہر نقطے میں کوئی نہ کوئی اتراز کا پہلو ڈھون رہا تھا ایک ہی بات ہے عمر دہشتگرد ہونا یا دہشتگرد کا امیج ہونا دنیا دونوں چیزوں کو ایک ہی تناظر میں دیکھتی ہے شہروز نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا ایک ہی بات کیسے ہو سکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت ملزم کو گناہ ثابت ہونے سے پہلے مجرم نہیں کہتی تم تو میرے ساتھ سارا قصہ سن کر آئے ہو انہوں نے ایک ایک بات تمہیں بتائی ہے پھر بھی تم ایسے کہہ رہے ہو عمر چڑھ کر بولا تھا اسے ابو کے سامنے شہروز کی حمایت کی ضرورت تھی جبکہ وہ پارٹی بدل کر ابو کے ساتھ اس کے مخالفت میں پہلی صف میں جا کھڑا ہوا تھا تم کچھ بھی کہو عمر مجھے تو یقین نہیں آیا اس ساری بات پر عجیب من گھڑت سی کہانی ہے وہ شخص چھوٹ بھی تو بول رہا ہو سکتا ہے انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہروز نے ان کی بات کاٹ کر انہی کی بات کی تائید کی مجھے تو خود بھی یقین نہیں آیا اس شخص کی کسی بات پر عجیب فلمی سی کہانی لگ رہی ہے وہ ابھی بھی اپنے موقع پر قائم تھا اور اب تو اس کا انداز مزید مدلل ہو گیا تھا کیونکہ اب اس نے وہ ڈاکیومنٹری اور اس سے مطالقہ مواد اچھی طرح جانچ لیا تھا ابو مجھے لگتا ہے وہ شخص چھوٹ نہیں بول رہا کچھ حقیقت تو ہے سارے معاملے میں عمر ابھی بھی اپنے موقع پر قائم تھا ارے یار اس سے سمجھاؤ کچھ ایسا ہوتا ہے بھلا کہیں تم لوگ اتنے سالوں سے گمشدہ ایک شخص کو ڈھوننے نکلو اور وہ تمہیں نہیں ملے لیکن اس کے ایسے خیرخواہ مل جائیں جو بتائیں کہ وہ خیات نہیں ہے پھر تم منت تماجت کرو تو وہ کہہ دیں کہ ہاں وہ زندہ ہے مگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ اسے جانتے تھے مگر اب وہ کہاں ہے اس بارے میں انہیں نہیں پتا اور پھر وہ خچہ ظاہر کریں کہ وہ ایک بدنام زمانہ جگہ پر ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی وہ سو فیصد پریقین نہیں ہے کہ وہ گوانتا نامو بے میں ہے یا نہیں میں تو ساری بات سن کر ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ شخص واقعی اچھا نوولسٹ ہے اسے کہانی لکھنی آتی ہے اببو نے کہا شہروز نے اتمنان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی تھی چاچوں عمر کی حمایت نہیں کر رہے تھے یہ ایک خوش آئند بات تھی عمر نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا اببو اب سمجھ نہیں رہے وہ بلا جواز یا بنا ثبوت بات نہیں کر رہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نور محمد یعنی امائمہ کا بھائی کہاں موجود ہے اور وہ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ معصوم اور بے گناہ ہے ان کے پاس اس ساری سازش کو جھوٹ کا پلندہ ثابت کرنے کے لئے بہت سی شہادتیں ہیں اببو اتنی مستند باتیں کوئی خامخا کیوں کرے گا عمر نے بھی اپنا موقف بیان کرنا ضروری سمجھا تھا اببو اب اس کی جانب دیکھ رہے تھے تھوز شواہد ہیں تو اب تک کیوں ہاموش تھا وہ اسے کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا وہ اگر واقعی سچا ہے تو پھر چپ کیوں رہا اتنی دیر اببو نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمر نے ان کی بات کاٹ دی اببو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ منتظر تھے کہ عمر کا کوئی قریبی عزیز ان کا ساتھ دے تو وہ یہ سارا معاملہ پبلک کریں ورنہ وہ کس بنیاد پر یہ سوال کریں گے ان کا کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نور محمد کے ساتھ خانونی کاروائی کرنے کے لیے بھی کسی ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا نور محمد کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہو وہ پرجوش انداز میں بولا تھا انہوں نے گھور کر اسے دیکھا ان کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو رہا تھا بہرحال جو بھی بات ہو عمر تم اس سارے معاملے سے دو سو قدم دور رہو اللہ امائمہ بیٹی کے والدین کو سبر دے ان کے لیے بیٹے کا زندہ ہونا یا نہ ہونا اب ایک ہی بات ہے تم اب دوبارہ لوٹن مت جانا سویڈن میں جو خودکش عملہ ہوا ہے نا اس کے بمبار کا تعلق بھی لوٹن سے تھا اور تم سے کیا چھپا ہوا ہے اب تو ہر روز وہاں فسادات ہو رہے ہیں گوروں اور بھورے لوگوں کے درمیان یاد رکھنا یہ میری نصیحت نہیں ہے میری تاقید ہے ان کا لہجہ تو ٹوک تھا وہ چھپ ہوئے تو ممی بھی بول اٹھیں عمر تمہارا بلڈ ریلکشن بھی نہیں ہے اور تمہارے ابو کہہ رہے ہیں نا کہ تم اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہے کہ تم دور رہو پہلے ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں تمہارے سامنے ہی ہے سب کچھ اس دن مارکٹ میں کیا ہوا تھا ذرا سی بات کے لیے مجمع اکھٹا ہو گیا تھا مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کے لیے زندگی روز پر روز مشکل ہوتی جا رہی ہے اس کارف سے سر ڈھاپنا ہی مسئیبت بنتا جا رہا ہے یہاں داڑھی والا مسلمان اور ڈھکے سر والی عورت مشکوک سمجھے جاتے ہیں آپ اور پھر پاکستانی چھینک بیمارے تو یہ گورے سوائن فلو پھیلانے کا الزام لگانے لگتے ہیں دہشتگردی کا لفظ بھی مو سے نکالو گے تو یہ منٹو میں تمہیں دہشتگرد ثابت کر دیں گے تم لوگوں کو بے شک ڈرنا لگتا ہو لیکن میں اس دن کے بعد سے بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں تم بس اس معاملے میں نہیں پڑھو گے عمر چند لمحے دونوں کی جانب دیکھتا رہا نور محمد دہشتگرد نہیں تھابو جب وہ شخص تھا ہی معصوم تو ہم کیوں خوفزدہ ہیں کس لیے ساتھ نہ دیں اس کا یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے مسلمان آبادی کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے اور ممی آپ خود ہی تو کہا کرتی ہیں کہ برائی کو پھیلتے دیکھو تو اسے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کرو میں تو وہ ہی کروں گا جو آپ نے مجھے سکھایا ہے میں اس شخص کا ساتھ ضرور دوں گا وہ چڑچڑا ہو چکا تھا لیکن بات مکمل کر ہی رہا تھا تحمل کے ساتھ وہ اکیلا ہو گیا تھا وہاں کوئی بھی اس کے موقف کی حمایت میں نہیں بول رہا تھا ابو نے ناپسندید کی سے اسے دیکھا وہ چاہتے تھے عمر بھی یہی کہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے پھر وہ اسے سو فیصد جھوٹا قرار دے کر اس سارے معاملے سے مکمل طور پر قطع تعلق ہو جائیں وہ سب بھول جائیں کہ ان کے کسی دور پار کے رشتہ دار کا کسی دہشت گردی نیٹورک کے ساتھ نام بھی لیا جا رہا ہے لیکن وہ عمر کو ایک دم یہ سب نہیں کہہ سکتے تھے وہ جب چھوٹا تھا تب بھی ایسے معاملات میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا تھا چب تک کہ ان سے بحث کر کے انہیں زچ نہیں کر دیتا تھا اولاد جوان ہو جائے تو باپ کو ٹوکنے کے انداز بدلنے پڑتے ہیں اور وہ تو اب شادی شدہ تھا باپ بننے والا تھا تم کیا سمجھتے ہو صرف تمہارے اس طرح کہہ دینے سے سب مسئلے سولت جائیں گے فرض کر لو یہ سازش بھی ہے تب بھی وہ اناسے جو اس کو گھڑنے میں اتنی محنت اور وقت برباد کر چکے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے تم کہو گے نور محمد معصوم ہے اور وہ تمہیں یہ کہنے دیں گے احمقوں کی جنت سے باہر آؤ برخوردار یہ لندن ہے اور ہم یہاں موم کی طرح پگھل کر مٹی میں جذب بھی ہو جائیں تب بھی پاکستانی ہی رہیں گے اور پاکستانیوں کے لئے ان کے دل میں جگہ کافی تنگ ہو رہی ہے یہاں رہتے ہوئے ہم کبھی ایتھنک کی جنگ سے باہر نہیں نکل سکتے اس لئے بےوقوفی کی باتیں بند کرو تمہاری ذرا سی لاپروائی سے سارا خاندان مشکل میں پڑ جائے گا یہ کھا جائیں گے ہمیں ہم سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اتنی زندگی یہاں گزار کر یہاں جو ساکھ بنائی ہے منٹوں میں ختم ہو جائے گی کاروبار گھر بھار سب لمحہ بھر میں خاک میں مل جائے گا اببو نے سخت تلفازوں کو محبت بھرے لہجے میں سمو کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی عمر چند لمحے ان کی شکل دیکھتا رہا جیسے زچ ہو رہا ہو اور پھر سرد لہجے میں بولا اببو جب ہم ایتنیک کی جنگ سے نکل نہیں سکتے تو پھر ہم یہاں رہ کیوں رہے ہیں یہ اچھا خطچہ پال لیا ہے آپ لوگوں نے ہم لندن میں رہ رہے ہیں اس لئے ہم سچ نہیں بولیں گے ہم حق کی مخالفت کریں گے اور ہم برائی کو دیکھیں گے اسے دل میں برا جانیں گے اور پھر آنکھیں نیچی کر کے وہاں سے گزر جائیں گے مگر اس کے خلاف بولیں گے کچھ نہیں کیونکہ ایتنیک بنیادوں پر ہمارا استحصال ہوگا برے الفاظ میں اگر کسی جگہ کا ذکر کرنا مقصود ہوگا تو ہم دل کھول کر صرف پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کو برا کہیں گے کہ ہم وہاں محفوظ نہیں ہیں وہاں مسالک کے بنیاد پر استحصال ہے وہاں مساوی حقوق نہیں ہیں یہاں لندن میں ہمارا جانمال محفوظ ہے ہمارا ایمان محفوظ ہے حد ہو گئی ہے ابو مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب ایمان کا اس قدر کمزور درجہ مجھے قبول نہیں میں غلط کو غلط نہ کہوں تو مجھے کتنے دن نین نہیں آتی میں کیا کروں مجھ سے یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ ایک شخص جو اتفاق سے میرا رشتہ دار بھی ہے اور گناہ کار بھی نہیں ہے اگر اسے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں کیوں اس کی مدد نہ کروں میں تو ضرور کروں گا لندن ہو یا لاہور میں حق کو حق ہی کہوں گا اللہ کو مو بھی دکھانا ہے میں نے شہروز نے بھی اب کی بار اسے ناپسندیدگی سے دیکھا یہ تھا وہ عمر جس کی جذباتیت کے آگے وہ سب خود کو بے پس محسوس کیا کرتے تھے اللہ کو درمیان میں کیوں لا رہے ہو اللہ نے تو کہا ہے کہ ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرو میں تمہیں روک رہی ہوں تمہارے ابو تمہیں روک رہے ہیں تو پھر سمجھ کیوں نہیں جاتے تم اتنے نافرمان کیوں ہو جاتے ہو تم یہ تو نہیں سکھایا تھا میں نے تمہیں ممی اب بے حد برا مان چکی تھی اور ان کا لہجہ سخت ناراضگی ظاہر کر رہا تھا عمر نے بے چین ہو کر ان کی طرف دیکھا ممی اللہ درمیان سے نکلتا ہی کب ہے اس لئے تمہیں چاہتا تھا کہ ہم حق کا ساتھ دیں ہم سب تاکہ اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں آپ ہی نے تو سکھایا تھا کہ حق کا ساتھ ہمیشہ دل کھول کر بے خوف ہو کر دو یہ سبق پڑھا کر بھی ہمیشہ آپ ہمیں ڈھراتی ہی رہی ہیں یہ غلط ہے ممی آپ ہی کہتی تھیں نہ کہ سکول میں کسی کا کھانا شیر مت کرنا کہیں کوئی حرام لقمہ نہ بدن میں چلا جائے حرام لقمہ بدن میں جائے گا تو سچ بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی ساری زندگی حرام کے خوف سے بہت سی حلال چیزیں بھی اتنی احتیاط سے کی ہیں صرف اس لیے کہ حق اور باطل کا فرق نہ بھول جائیں اس لیے جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حق کا ساتھ نہ دو تو پھر اچھا نہیں لگتا تبیت بے چین ہونے لگتی ہے سانس اکھڑنے لگتی ہے یہ اگر میری جذباتیت ہے تو آئی ام سوری ممی یہ مجھے بہت عزیز ہے وہ چپ ہو گیا تھا اور باقی سب لوگ بھی میں مانتا ہوں تم حق کے ساتھ ہو میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ نور محمد معصوم اور گناہگار نہیں ہے اس کے باوجود اس بات کو دبا دینا بہتر ہے میرے بچے ہم بہت چھوٹے بہت ادنا لوگ ہیں اور یہ سازج بہت بڑی معلوم ہو رہی ہے ہم ان اناثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہماری اگلی پچھلی نسلیں مصیبت میں آ جائیں گی ہمارا موقع بھی سمجھنے کی کوشش کرو اب وہ اس کے انداز سے پسیج کر بولے تھے وہ واقعی غلط تو نہیں کہہ رہا تھا بچپن سے اسے ایک ہی بات تو سکھائی تھی انہوں نے کہ حق کتنا بھی خوفناک کیوں نہ لگے وہ حق ہوتا ہے اور حق ہی انسانی فطرت ہے اور حق ہی اللہ کو مرغوب ہے اور بلاخر حق ہی فاتح آزم ٹھہرتا ہے عمر مجھے ہولا امت ختم کرو بس اب تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میں اپنی اولاد کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی پتہ نہیں کس سے مل کر آ گئے ہو کون لوگ ہیں ہمیں نہیں بڑھنا کسی ایسے ویسے مسئلے میں ہم میں سے کوئی تمہیں اس حماقت کی اجازت نہیں دے سکتا بھول جاؤ نور محمد کو ممی نے آجز ہو کر کہا تھا میں نہیں بھول سکتا ممی مجھ سے بھولا نہیں جائے گا عمر بھی ان لوگوں کے انداز سے خائف ہو رہا تھا ممی ٹھیک کہہ رہی ہے عمر بھول جاؤ نور محمد کو یہ امائمہ کی آواز تھی وہ ان لوگوں کی بلند آوازیں سن کر زیادہ دیر کمرے میں لیٹی نہیں رہ سکی تھی اسی لئے اٹھ کر چلی آئی تھی دل تو بوجھل تھا اور فیل وقت کوئی دوسری سوچ بھی ذہن میں نہیں تھی لیکن اس نے ساس سوسر کی ساری باتیں سنی تھی اور کہیں نہ کہیں اسے بھی ان باتوں سے اتفاق تھا امائمہ تم تو ایسے مت کہو عمر کو اس کی مداخلت ذرا نہیں بھائی تم سمجھنے کی کوشش کرو عمر معاملہ واقعی اتنا الچھا ہوا ہے کہ ہم سب کا اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے یہ ایک ہاندان کا نہیں نسلوں کا معاملہ ہے ہم کس کس کو سمجھائیں گے کہ نور محمد دہشت کر نہیں تھا وہ ایک ایک قدم اٹھاتی اس کے ساتھ کاؤچ پر آ بیٹھی تھی عمر نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا ممی اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی انہیں اچھا لگا تھا کہ امائمہ بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی چلو تمہاری گمی رہ گئی تھی یا خدا پہلے تم سب لوگ خود کو تو سمجھا لو کہ وہ دہشتگر نہیں تھا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تم سب لوگوں کو خود ہی اقین نہیں دلا پا رہے کہ امائمہ کے الفاظ نے اسے مزید جا سکے گا میرا خاندان یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا ہماری آنے والی نسلیں یہ سب سہ نہیں پائیں گی اس بات کو یہیں دفن کر دو بس میں پاکستان میں یہی کہہ دوں گی کہ بھائی کا کچھ پتا نہیں چلا میرے ماں باپ پہلے ہی بہت کچھ سہ رہے ہیں لیکن مزید یہ سب نہیں سہ سکتے عمر اولاد کا دکھ انہیں کھا جائے گا وہ ناقاہت کا شکار تھی مگر پھر بھی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کو وہ بات سمجھا سکے جو اس کے ماں باپ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے بہت خوب بہت ہی خوب یہی امید تھی تم سے مجھے اتنے دن سے تم بھائی بھائی کر رہی تھی اور اب جب بھائی کا کچھ پتا چل گیا ہے تو تمہیں وہی بھائی سگمٹائزڈ لگنے لگا ہے پہلے بھی تم یہی کہتی آئی ہو کہ میرے ماں باپ بہت لاچار ہیں اولاد کا دکھ انہیں کھائے جا رہا ہے اور اب جبکہ اسی اولاد کے ویراباؤٹس کا پتا چل گیا ہے تب بھی تم یہی کہہ رہی ہو کہ اولاد کا دکھ میرے ماں باپ کو کھا جائے گا مجھے آپ سب لوگوں پر حیرت ہو رہی ہے آپ لوگ تقریریں اتنی بڑی بڑی کرتے ہو اور جب عمل کا وقت آیا ہے تو سب نصیحتیں کرنے لگے ہیں تراصل یہی ہمارا قومی رویہ ہے انسان ہوں رشتے ہوں یا آپ کا اپنا ملک اسے صرف تابون کرنا ہے جب وہ کامیاب ہے طاقتور ہے مستحکم ہے اگر وہ ناکام کمزور یا غیر مستحکم ہے تو اسے کیک آوٹ کر دو ڈسون کر دو زندگی سے نکال دو اسے زلط کی طرح پہلو میں چھپا کر رکھ لو ماف کیجئے گا آپ سب لوگ میں ایسا نہیں ہوں اور میں کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا آپ میں سے کوئی نور محمد کا ساتھ دے نہ دے لیکن اب میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا یہ اب میرے لئے حق اور باطل کی لڑائی ہیں اور میں حق کو پہچانتا ہوں یہ بحث و مباحثہ میری طرف سے یہاں ختم ہوتا ہے اس نے اتنا کہا تھا پھر اور ان میں سے کسی کی جانب دیکھے بینا وہاں سے اٹھ کر چل دیا تھا کھانا تیار ہے ملکہ آلیا یہ سوال تھا جو اس نے امی کے عقب میں ان کے کندھے کو انگلی سے بجاتے ہوئے پوچھا تھا ہاں تمہارا پسندیدہ مٹر پلاو اور شامی کباب وہ مسکرائی تھی کتنی دیر ہے اسے زیادہ ہی بھوک لگ رہی تھی بس پانچ منٹ چاول دم دیئے ہوئے ہیں اور کباب تلنے لگی ہوں تم ذرا زارہ کو تو فون کرو اگر فارح ہو گئی ہے تو ہمارے ساتھ کھانا کھالے بیچاری چھٹی والے دن بھی یہیں خوار ہوتی رہتی ہے میں نے ایس ایم ایس کیا تھا پر اس کا جواب نہیں آیا انہوں نے فرائنگ پین دوسرے چولے پر رکھتے ہوئے بینہ اس کی جانب دیکھے کہا تھا اس نے شیلف پر پڑی سلات کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے ان کی جانب ناپسندیدگی سے دیکھا آپ اپنے خلوص کا اس قدر بے دریغ استعمال بھی مت کیا کریں کہ لوگ آجز ہی آ جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو فون کرنے کی اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا تھا وہ آج کل دوپہر کے وقت ہی اٹھتا تھا تو ناشتے کے بجائے کھانا ہی کھا لیتا تھا اوہو ایک تو تم اپنی ماں کی ماں بنے رہا کرو نہیں آتے لوگ آجز تم کھول تو کرو وہ چڑھ کر بولی تھی ان کے ہاتھ تیزی سے انڈا پھیٹ رہے تھے اس عمر میں بھی ان کی پھرتی قابل داد تھی ہمارا کام تھا ڈاکٹر زارہ کی مدد کرنا وہ ہم کر چکے اب اس کو خود اپنے مسئلے مسائل حل کرنے دیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی روز روز کی دعوتوں سے تنگ آ جائے ارے کھانے کا وقت ہے مہمان کی موجودگی باعث سے رحمت ہوتی ہے میں کونسا سر دبوانے کے لیے بلا رہی ہوں اسے نہ کریں امی نہ کریں لوگ آپ کو وہ کہنے لگیں گے وہ گاجر کتر رہا تھا کیا کہنے لگیں گے انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا پھر چونکہ کباب فرائنگ پین میں ڈال چکی تھی اس لئے فوراں ہی توجہ اس طرف مفزول کر لی ورنہ اس کے چہرے کی شرارتی مسکراہت ضرور دیکھ لیتی وہ ہی جو گول گول سا ہوتا ہے باہر سے سب سبز اندر سے سفید سفید وہ مسکراہت چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا کیا بھک رہے ہو سفید سفید سب سبز پاکستان کا پرچم انہوں نے شاید جملے کا آخری حصہ ہی سنا تھا سلمان نے قہقہہ لگایا نہیں وہ جو چپ چپا سا ہوتا ہے لیس دار جس کا اچار ڈالتے ہیں اس نے جملہ مکمل کر کے موں میں کھیرہ رکھ لیا تھا امی کا سارا دھیان کبابوں کو سونہری رنگت میں رنگنے کی جانب مفزول تھا اس لئے ایک ساتھ تو وہ واقعی نہیں سمجھی تھی پھر جب سمجھ گئی تو بڑا برا سا مو بنایا شرم تو نہیں آتی ماں کو لسورہ کہتے ہوئے سلمان نے پھر قہقہہ لگایا میں کب لسورہ کہہ رہا ہوں آپ کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنا خلوص آنے کے بھاو لٹاتی رہیں گی تو لوگ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک آپ کو کہہ سکتے ہیں لسورہ سارا زور آخری لفظ پر دیتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا تھا برخوردار خلوص کا بھاو تو آنا بھی نہیں ہوتا یہ تو ہے ہی لٹانے کی چیز جتنا لٹاؤں گی اتنا ہی واپس پاؤں گی ہاتھ والا نلکہ دیکھا ہے نا یہ خلوص بلکل ہاتھ والے نلکے کی طرح ہوتا ہے جتنی طاقت سے چلاو گے اتنا پانی آئے گا انہوں نے کباب پلیٹ میں منتقل کیے تھے امی کھانا دیں گی یا لیکچر سے پیٹ بھرنا پڑے گا وہ مر کر بولا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس امی کی بات کا جواب نہیں سو لا جواب ہو کر وہ ہمیشہ یہی انداز اپناتا تھا کھانا تیار سمجھو تم فون تو کرو انہوں نے وہی بات دوھرائی جو سلمان سننا نہیں چاہ رہا تھا امی میں فون وہ نہیں کر رہا اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کو خلوص کا دورہ پڑ گیا ہے آئیں کھانا کھاتے ہیں آپ پلیٹ بنا دیں میں کھانا کھا کر دے آؤں گا ڈاکٹر صاحبہ کو وہ مزید چڑ گیا تھا امی نے کباب اور رائطہ میز پر رکھتے ہوئے اس کی جانب ناپسندیدگی سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں وہ جانتی تھی کہ بھوک فیلحال اس کے حواسوں پر سوار ہے تمام لوازمات میز پر سجا کر وہ خود بھی بیٹ گئی تھی ان کے بیٹھتے ہی وہ پلیٹ میں چاول نکالنے لگا امی نے بھی گلاس میں پانی بھرا پھر اس کا رغبت بھرا انداز دیکھ کر شفقت سے مسکرائیں لیکن کہا کچھ نہیں پہلے خاموشی سے اس کی پلیٹ میں رائطہ ڈالا اور پھر کباب بھی رکھ دیا اسے شوق سے کھاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی اسی لئے اپنے لئے چاول نکالتے ہوئے بھی اسے کسی بات پر مخاطب کیا نہ ٹوکا کچھ دیر خاموشی سے دونوں ماں بیٹا کھانے میں مگن رہے پھر جب اس نے پہلا کباب ختم کر کے دوسرا کباب بھی خود اٹھا کر پلیٹ میں رکھ لیا تو امی نے کھانکار کر گلہ ساف کیا اور پھر ٹھٹک کر رکی اور کچھن کے کھڑکی سے باہر دیکھا انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے باہر والا گیٹ کسی نے کھولا ہو پڑوس والوں کی بیاحتہ بیٹی آئی ہوئی تھی اور اس کے بچے اکثر کھیلنے کے لئے دوپہر کو آ جایا کرتے تھے لیکن جب کھڑکی سے کوئی نظر نہیں آیا تو پھر سر جھٹک کر اس کی جانب دیکھا تم زارہ سے کب بات کروگے کونسی بات اس نے نا سمجھی کہ عالم میں ان کا چہرہ دیکھا تھا اسے آج کل اپنے پروجیکٹ کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی آمنہ کی بات امی جتا کر بولی آمنہ کی بات زارہ سے کیوں کروں گا امی اسے امی کی باتوں سے زیادہ فل وقت چاولوں میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی ڈرامے کرنا بند کرو میں شادی کی بات کر رہی ہوں امی نے اس کی پلیٹ میں بلا ضرورت مزید چاول نکالے کہ کہیں وہ اٹھ کر چلا نہ جائے میں زارہ کی شادی کی بات آمنہ سے کروں یا آمنہ کی شادی کی بات زارہ سے کروں کس کی شادی ہو رہی ہے زارہ کی شادی ہو رہی ہے اس نے بتایا آپ کو وہ آخری بات پر چونکا تھا امی نے اپنے تہیں اس کی چوری پکڑی اور پھر مسکرائیں تم سب کو چھوڑو صرف اپنی شادی کی بات کرو ماشاءاللہ یعنی اب آپ کی بورنگ باتیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی اچھا کھانا کھیلانے کی یہی سزا دیتی ہیں اب ہمیشہ وہ گہری سانس بھر کر بولا تھا میں سنجیدہ ہوں امی نے اسے گھورا تھا میں سلمان حیدر ہوں سنجیدہ بیگام آپ سے مل کر خوشی ہوئی کھانا کھائیے نا وہ ان کی سنجیدہ بات کو واقعی غیر سنجیدہ انداز میں اڑا رہا تھا امی چند ساعتوں تک تو خاموشی سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں اور پھر سمجھ گئیں تو اس کے کندے پر چپت رسید کر کے بولیں تم مان کیوں نہیں جاتے کہ تم زارہ کو پسند کرتے ہو میں نے کب انکار کیا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اچھی لڑکی ہے تب ہی تو ہمارے شناساؤں میں شامل ہے اچھی ہے تب ہی تو آپ سے ملوایا ہے اچھی ہے تب ہی تو آپ کو کھانے کے وقت پر یاد آ جاتی ہے وہ مٹر کا ایک ایک دھانا موں میں رکھتے ہوئے وضاحت کر رہا تھا امی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیشہ کی طرح ان کو ٹال رہا ہے ٹھیک ہے میں خود ہی بات کر لوں گی زارہ سے انہوں نے گھویا دھمکی دی تھی یہ ہمارے گھر کی ہر بات میں زارہ کا ذکر کیوں آ جاتا ہے اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا پلیٹ میں ابھی بھی چاول موجود تھے یہ سماجی اصول ہے بیٹا پہلے لڑکی کا ذکر گھر میں آتا ہے پھر پوری کی پوری لڑکی گھر میں آ جاتی ہے سلمان نے ان کی بات پر اب بغور ان کی جانب دیکھا اور پھر کچھ تیر دیکھتا ہی رہا امی آپ بہت ذہین و فتین ہیں لیکن رمضان کا چاند رجب میں دیکھنے کی کوشش نہ کریں میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں آپ غلط سوچ رہی ہیں وہ مسنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا تھا اس کا انداز دو ٹوک تھا سو امی چند لمحے کے لئے چپ ہی ہو گئی اور کچھ لمحے تزبزب کے عالم میں اسے سنگھ کے پاس کھڑا ہاتھ دھوتا دیکھتی رہی وہ جو کہہ رہا تھا انہیں سمجھ میں تو آ گیا تھا لیکن وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی بیٹے کی یہ حرکتیں انہیں تاو دلاتی تھی وہ کچھ لمحے اس کی پشت کی جانب دیکھتی رہی اور پھر کہنے کے لئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو چڑھ کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی تھی میں اگر غلط سوچ رہی ہوں نا تو تم غلط کر رہے ہو ٹیپو ایک ماں کے دل کے ساتھ کھیل رہے ہو اللہ پوچھے گا تمہیں مدھو بالا نہ بنیں کھانا کھائیں پھر چائے پلواتا ہوں آپ کو اپنے ہاتھ کی وہ مسکراتا ہوا سواس پین اٹھانے لگا تھا ٹھیک ہے اب تم سے اس متعلق کوئی بات نہیں ہوگی میں خود ہی زارہ سے بات کر لوں گی اور اسے بتا دوں گی کہ وہ ہی آمنہ ہے ان کا انداز دو ٹوک تھا سلمان کچھ نہیں بولا تھا اور ان دونوں کو پتا نہیں چلا تھا کہ کوئی گیٹ تک آ کر دوبارہ واپس چلا گیا تھا موسیقی